فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ قرآن اللہ کا کلام ان کے بارے میں کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّن فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرْئِدَاهُمْ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے مسئیبت آتی اللہ یاد آتا ان کو معلوم تھا ایک ہی ذات ہے جو مشکلوں سے فریشانیوں سے مصائب سے ہمیں بچا سکتی کون ہے وہ اللہ رب العالم اللہ کو پکارتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ کو پکارتے اخلاص کے ساتھ دعو اللہ مخلص اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے اللہ سنتا نجات دیتا جب نجات ہوتی مشکل گھڑی ختم ہوتی اللہ کے ساتھ شرک کرتے فَلَمَّا نَجْجَاهُ مِنَ الْبِرْءِ اِدَهُمْ يَشْرِكُمْ یہ ملاوٹ والی عبادت ہی ہوں ایک حالت میں عبادت کرتے دوسری حالت میں عبادت نہیں کرتے کیا اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم ایک کنڈیشن میں عبادت کریں دوسری کنڈیشن میں نہ کریں یا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا ہے ساری عبادتیں اللہ کے لئے کرنی ہے ساری ساری قسمیں عبادت کی ایک اللہ کے لئے خالص کی جائیں یہ اللہ کا حق ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وابث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عم ما يشرکون تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمين احکم الحاكمین الہ العالمین کے لئے ہے جس اللہ تبارك وتعالى نے ہم سب کو بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا رزق دیتا ہے ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے عظیم اس کی شان ہے عظیم اس کی ذات ہے پیارے اس کے نام ہیں بلند و بالا اس کی صفات ہیں اس کے ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں اس کے افعال کے جیسے کسی کے افعال نہیں اس کے ناموں اور صفات کی طرح کسی کے نام اور صفات نہیں وہ اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے جتنی ہم اس کی تعریف کریں وہ کم ہے اگر ساری دنیا کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے ہم اللہ کی حمد و ثنہ اور اس کی تعریف اس سیاہی سے لکھنا چاہیں سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ کی تعریف باقی رہے گی سبحان اللہ معظم آشانو سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انک حمید مجید معزز و محترم سامعین اس حمد و ثنہ صلاة کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی وہ سورہ زمر کی آیت ہے آیت نمبر سینسٹھ سکسٹی سیون سورہ زمر جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی مشرقین مکہ کے بارے میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیئے تھے آگے فرمایا پوری زمین قیامت والے دن اللہ کی مُٹھی میں ہوگی اور آسمان سارے اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے پاک ہے اللہ کی ذات بلند ہے اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں یہ آیت کا ترجمہ تھا جو ابھی آپ نے سنا اللہ رب العالمین کی پہچان اللہ رب العالمین کی معرفت صحیح معنوں میں اگر ہو سکتی ہے تو وہ دو چیزوں سے ہو سکتی ہے ایک اللہ کے کلام سے نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اللہ نے اپنی پہچان اپنے کلام میں کرائی کہ اللہ کون ہے کیا ہے اس کی ذات کس قدر بلند ہے کس قدر عظیم ہے اس کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی پہچان کرائی کہ وہ کون ہے کیسا ہے کہاں ہیں کتنا عظیم ہیں کتاب سنت سے بڑھ کر کہیں اور اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اللہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں پہچانا اس کی عظمتوں کو جانا اس کے اسماع و صفات کا علم حاصل کیا اللہ کی عبادت کرتے تھے اس کا عدب بجالاتے تھے اس کی تعظیم کرتے تھے اس کے لئے تعواض و اختیار کرتے تھے اس کے احکام پر عمل کرتے تھے منع کردہ چیزوں سے خود کو بچاتے تھے اور ایسے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا محترم محترم سامعین اللہ خالق ہے اس کی ذات بہت عظیم ہے بہت عظیم بہت بڑا ہے اللہ اس آیت میں دیکھئے ایک آیت سورہ زمر کی میں نے پوری قرآن میں سے پڑھی آپ کے سامنے جس کا درس آپ کے سامنے پیش ہے اس آیت میں دو چیزیں بلکہ تین چیزیں ہیں اس آیت میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ مشرقین مکہ نے اللہ کی قدر نہیں کی اللہ کی تعظیم نہیں کی اس کا حق نہیں بجا لیا دوسری بات اللہ کی تعظیم بتائی گئی کہ اللہ کون ہے تیسری بات بتائی گئی کہ شرق سے اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا شرق کر پہلی بات وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان مکہ کے باشندوں نے مکہ کے مشرقین نے اللہ کی قدر نہیں کی اب جب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں تو بتایا گیا جسے حافظ ابن کثیر رحم تلال لکھتے ہیں وَمَا قَدَرَ المشرکون اللہ حق قدر حین عبدو معاہ غیرہ وَهُوَ العظیم الَّذِي لَا عَظَمَ مِنْهِ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِ وَقُدْرَتِ حافظ ابن کثیر رحم تلال کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ مشرقین نے اللہ کی قدر نہیں کی کب جب انہوں نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کی اللہ کا حق کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں قرآن کا بیان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ الْإِنَّاسِ مَنُزِلَ إِلَيْهِ نبی صلی اللہ کا یہ کام تھا کہ جو چیز لوگوں کی رشد اور ہدایت کے لئے اتاری جا یہ قرآن میں اس کو بیان کریں بیان ایکسپلینیشن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا بیان ہے قرآن کی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشور حدیث جو صحیح بخارے میں ہے معاد ابن جبل رضی اللہ جس حدیث پر روایت کرتے اس میں حق بتایا گیا اللہ اللہ کیا پیارا انداز تھا پیارے عبیس صلی اللہ تعلیم دینے سوال اور جواب کی شکل میں تعلیم دیتے تھے اس سے توجہ بڑھتی ہے سوالات سے اگر میں آپ سے کہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں توجہ بڑھے گی پھر جواب جب ملے گا تو وہ یاد رہے گا اللہ تعالی اپنے ارش پر مستوی ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اسی یہ اسلوب تھا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ کا تعلیم دینے کی معاد رضی اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں فرما یا معاد اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ اے معاد کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھا ہے معاد کہتے ہیں رضی اللہ عن اللہ رسول علم میں نے جواب دیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی علیہ صلی و سلام نے اللہ کا حق تمام بندوں پر کیا ہے پہلا حق واجب بیان کرتے ہیں ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد اَن يَعْبُدُوهُ لَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ تمام بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں کیسی اخلاص کے ساتھ لَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اور اللہ نے بندوں کا حق اپنے اوپر یہ رکھ لیا ہے کہ جو اللہ کا حق ادا کرے گا اس کی خالص عبادت کرے گا اس کے عذاب نہیں دے گا اپنے عذابوں سے بچا لے گا وہ محفوظ ہوگا اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب وں سے مشریک ان مکہ اللہ کے بندے تھے جیسے آج ساری دنیا اللہ کے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ وہ اللہ کی قدر کرے اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں اس کی عبادت کریں جس کی طرف قرآن و حدیث تھے ان کو دعوت دی نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش ان کو کہا کہ اللہ کا حق ادا کرو خالص ایک اللہ کی عبادت کرو قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں سب سب لیکن ان لوگوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی عبادت خالص نہیں کرتے تھے عبادت اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کیا مشرقین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ہاں یا نہ کیا جواب ہے کرتے تھے دوسرا سوال کیسے کرتے تھے کرتے تھے یہی صحیح جواب ہے جو ہم کو کیسے معلوم کرتے تھے قرآن نے خبر دی مثال کے طور پر مشکل گھڑی ہے مسئیبت کا وقت ہے آدمی کو مدد مانگنی ہے اگر وہ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب اللہ رب العالمین سے مدد مانگے کیا یہ عبادت ہے یا نہیں عبادت کرتے تھے قرآن اللہ کا کلام ان کے بارے میں کہتا ہے جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے مسئیبت آتی اللہ یاد آتا ان کو معلوم تھا ایک ہی ذات جو مشکلوں سے فریشانیوں سے مسائب سے ہمیں بچا سکتی کون ہے وہ اللہ رب العالمین اللہ کو پکارتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ کو پکارتے اخلاص کے ساتھ دعو اللہ مخلص اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے اللہ سنتا نجات دیتا جب نجات ہوتی مشکل گھڑی ختم ہوتی اللہ کے ساتھ شرک یہ ملاوٹ والی عبادت تھی ایک حالت میں عبادت کرتے دوسری حالت میں عبادت نہیں کرتے کیا اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم ایک کنڈیشن میں عبادت کریں دوسری کنڈیشن میں نہ کریں یا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا ہے ساری عبادت اللہ کے لئے کرنی ہے ساری عبادت اللہ کے لئے کرنی ہے ساری ساری قسم عبادت کی ایک اللہ کے لئے خالص کی جائے یہ اللہ کا حق ہے ان لوگوں نے نہیں کیا اس اللہ نے فرما وَمَا قَدَرُ اللہ حق قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی خالص عبادت نہیں کی کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ ان لوگوں نے مشرقین نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو ملایا جبکہ اللہ عظیم ہے بڑا ہے اس سے بڑا کر کوئی نہیں ہے ہر چیز فرقدت رکھنے والا ہر چیز کا مالک ہر چیز اس کے ماتحت ہے اس کے قہر اور قدرت کے امام مجاہد رحمت اللہ مشہور تابعی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں نزلت فی قریش یہ قریش قریش مکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے امام سدی رحمہ اللہ بیان برماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی امام محمد ابن قعب رحمت اللہ سائد کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے کب جب انہوں نے ایک اللہ کی سچی عبادت کو جھوٹ لیا تکریب کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سائد کی تفسیر میں ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی یہ وہ کفار ہے جو اللہ کی قدرت عظیم ماں پر ایمان نہیں لائے اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے اللہ کی قدر کی جیسے کرنی چاہیے تھی یہ تمام تفسیر کے قوال تو مشرق مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی کرنی چاہیے حق قدری ہے قدر کرتے ہیں ٹھیک ہے حق قدری جیسے کرنا چاہیے قدر کیا ہمارے زندگیوں میں اللہ کی ویسی قدر ہے کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی وہ تعظیم ہے جو ہونی چاہیے سوالات ہیں جو میں اور آپ اپنے آپ سے کریں اپنے نفسوں کا جائزہ محاسبہ کریں سبحان اللہ آگے دیکھئے بتا رہا ہے اللہ تعالی اپنے بارے میں والارض جميعا قبضت ہو یوم القیام قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی زمین کتنی ہے سات زمین پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اللہ زمین کتنی بڑی ایک زمین جس پر ہم بستے ہیں رہتے ہیں کیا کچھ نہیں ہے زمین پر اللہ کتنا بڑا ہے اس کی قدر کتنی کرنی چاہیے اندازہ لگائیں اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قبضت ہو پوری زمین اللہ کی مٹھے میں ہوں گے قیامت والے دن والس لپیٹے ہوئے ہوں گے مطویت بیمین اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر یہ قیامت والے دن ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان زمین اللہ کی مٹھی میں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں مختلف طرق سے ایک حدیث مروی ہے سحی بخاری میں بھی موجود ہے سحی مسلم میں بھی موجود ہے سنن میں بھی وہ روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک یہودی مولوی ان کی پاس بھی مولوی ہوتے ہیں یہودی عالم پیارے نبی سلام کے پاس آیات جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا محمد انا نجد ان اللہ عز وجل يجعل السماوات على اسبع والارضين على اسبع والشجر على اسبع والما والثرى على اسبع والسائر الخلائق على اسبع فيقول انا الملك فضحك رسول اللہ صلی اللہ حتی بدت نواجده تصدیقا لقول الحبر تصدیقا لقول الحبر تصدیقا لقول الحبر میں تین مرتبہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ بولنا ہے مجھا ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته یوم القیام والسماوات مطویات بیمین سبحانہ وتعالی امی شرکون سبحانہ وتعالی امی شرکون یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ہوا آ کر اس نے کہا ہم اپنی کتاب میں تورات میں جو اللہ کی کتاب ہے اس میں دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا اللہ ہوا اور ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا سارے دھرختوں کو ایک انگلی پر سارا پانی ایک انگلی پر باقی کس تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھائے اور یہ کہے گا ان الملک میں ہوں بادشاہ میں ہوں ملک میں ہوں بادشاہ یہ سن کر یہودی کی بات یہودی حبر عالم کی بات پیارے نبی صلی اللہ ہسنے لگے کیا کیا نبی سلام نے ہسے یہاں تک کیا آپ کے ڈارڈ نظر آنے لگے کیوں ہسے کیسے معلوم ہوگا کون بتائیں یہ واقعہ جب ہوا آپ تھے ہم تھے کوئی نہیں تھا یہ واقعہ مدینہ کا واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ کے دور کا واقعہ ہے میں اور آپ نہیں تھے جو تھے انہوں نے جو دیکھا سمجھا وہ بتایا اسی لئے فہم صلف ضروری ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ اس یہودی مولوی کی بات کو سن کر جو ہسنے لگے اس ہسی کی وجہ کیا ہے انکار کرتا کہ کسی باتیں بتا رہا ہے اللہ کی انگلیاں ہیں اللہ کا ہاتھ ہے یہ کیسی بات بتا رہا ہے اس لئے ہس رہے تھے یا کوئی اور وجہ تھی ہسنے کی کون بتائیں گے کس سے پوچھیں گے جنہوں نے اس واقع کو روایت کیا ہے کون ہے وہ ابھی من نام لیا ان کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں سعی بخاری کے الفاظ تصدیق لقول الحبر یہودی مولوی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے نہیں ہسنے کا ریزن ہسی کی وجہ اس مولوی کی بات کی تصدیق کرنا صحیح بات ثابت کرنا اس کی بات اس سے ہی ہوگا قیامت کے دن قیامت تصدیق بڑی پیاری بات اہل علم لکھتے ہیں سلف کا فہم ہونا ضروری ہے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوں منحج سلف صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرح سمجھنا کتاب و زنت کو تو سوچ صحیح ہوگی فہم صحیح ہوگا پھر عمل صحیح ہوگا اللہ کی یہاں قبول ہوگا خیر اس سلسلے میں باتیں ہیں اپنی جگہ آیتیں دلیلیں موجود ہیں لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی جو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنے کی وجہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرما جائے تصدیقا لقول الحبر اس حبر کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس لئے آگے فرمایا ثم قرآ رسول اللہ اس پھر نبی صلی اللہ اس آیت کی تلاوت کی جو آیت ہمارے درست کی آیت کیا وما قدر اللہ حق قدری ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی اور ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت والے دن اور ساتھوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے تو اگر میں اور آپ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو صالحین کا فہم لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم صحیح ہو صحیح سمجھیں جب صحیح سمجھیں گے صحیح عمل کریں گے اور عمل کی صحت ہوگی صحیح عمل ہوگا اللہ کے یہاں قبول ہوگا عمل قبول ہوگا اس پر کیا گیا وعدہ عجر اور ثواب کا پورا پورا ہم سب کو ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے تو ایک اور ایک روایت اس سلسلے میں پیش کی گئی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی روایت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ اس آیت کے بارے میں مجھے بتائیے زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت والے دن اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائنے ہاتھ میں اس کے بارے میں پوچھتی ہیں وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی فَعِنَ النَّاس يَوْمَ اِذْنِ يَا رَسُولَ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ یہ جب معاملہ ہوگا کہ مٹھی میں اللہ کی مٹھی میں زمین ہوگی اور آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں ہوں گے لوگ کہاں ہوں گے اس وقت یا رسول اللہ لوگ کہاں ہوں گے اس وقت پیارے نبی صلی اللہ نے جواب دیا علا جسر جہنم جہنم کے پل پر ہوں گے اس وقت لوگ یہ حدیث ترمیدی میں صحیح سنت سے مروی ہے سنن ترمیدی اسی طریقے سے اور ایک روایت کی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ساتھوں زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا قیامت والے دن اور آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں اور اللہ کہے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ میں ہوں ملک میں ہوں جبار کہاں ہے دنیا کے جبابرہ کہاں ہے دنیا کے ملوک یہ بھی ایک لفظ ہے جو صحیح حدیثوں میں آیا برادرین اسلام اللہ رب العالمین کی شان ہے اللہ کی عظمت دیکھی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں اور ساتوں آسمان اللہ کے دائن ہاتھ میں یہاں اللہ کی صفت ہمیں معلوم ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارا رب جو اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی داد بے عیب ہے بے مثل ہے اس کی سارے نام ہیں اللہ کے صفات بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارو تو اللہ کے نام ہے اور ہر نام میں ایک صفت ہے یاد رکھ یہ بات میں تفصیل میں نہیں جاتا اللہ کے نام اور صفات کے مطالق مختلف قواعد موجود ہیں جو اہل علم نے بیان کی ان قواعد میں سے ایک اہم ترین قائدہ یہ ہے اللہ کا ہر نام اس میں ایک صفت ہے مثال لیجی آپ اللہ کا ایک نام ہے السمیع جس کا معنی ہے سننے والا اس اللہ کا ایک نام ہے البصیر دیکھنے والا صفت ہے اللہ ہر چیز کو دیکھتا تو ایسے اللہ کے نام ہے اس کی صفات صفات جہاں تک ہیں دو قسم کی تھوڑا سر تمجھے اللہ کی جو صفات ہیں اچھا قسم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نام اور اس کی صفات پر ویسے ہونا چاہیے جیسے ذکر کیے گئے ہیں اور یہی صلف کا منحش تھا یہی صلف کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نام اور صفات کو جیسے کسی آیت میں بھی صفات آئی ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا جیسے بیان کی گئی ہے جو اس کا معنی ہے وہ ہی مانا لینا مانا بدلنا نہیں چار چیزوں سے بچتے ہوئے ایمان لانا اللہ کے اسماء وصفات پر کتنی چیزوں سے اللہ کے اسماء وصفات پر نمبر ایک انکار سے بچنا نمبر دو مانا بدلنے سے بچنا نمبر تین کیفیت بیان کرنے سے بچنا نمبر چار مثال دینے سے بچنا انکار نہیں کرنا کسی نام یا صفت کا جو قرآن وحدیث سے ثابت ہے اب اس آیت سے کیا معلوم ہوا اللہ کا دہینہ ہاتھ ہے اللہ کہہ یمین ساتوں آسمان اللہ کے دہینے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کا مطلب ہاتھ ہے اللہ کا دہینہ اور یہ صفت کہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ اور بھی آیت اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے سور ملک پڑھتے ہیں نا آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا نہیں پڑھتے ہیں دو بڑا مسئلہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں رمضان میں یا ہمیشہ رمضان میں یا ہمیشہ بعض لوگ صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں کیوں ان کو ایک آیت کا الٹا مطلب معلوم ہوا آیت کیا شہر رمضان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا انہوں نے سمجھا کہ رمضان میں ہی قرآن پڑھنا شروع رمضان تلاوت شروع ختم رمضان تلاوت ختم اس کے بعد ہاتھ نہیں لگانا قرآن کو ایسے سمجھو ایسے یہ غلط ہے ہمیشہ پڑھنا قرآن سورہ ملک کی آیت ہے اللہ تبارک اللہ بیدہ الملک ہے نا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں باشا ہاتھ ید اللہ نے کہا نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہے قرآن اچھا ہاتھ دو ہیں یہ بھی قرآن سے ہمیں ملتا بَلْ يَدَاهُ مَبْزُوْتَطَان قرآن کیا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں دو ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ اس کی تفسیر میں بیان فرمایا صحیح حدیث ہے اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اللہ خرچ کرتا ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اس کی بات شاید تو اللہ کے اسماء و سفات پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا جیسے وارد ہوئے ہیں انکار نہیں کریں اللہ نے کہا ہاتھ ہے ہم کہیں نہیں ہے ہاتھ نبی صلی اللہ فرماتے اللہ کی انگلیاں ہیں ہم کہتے ہیں انگلیاں نہیں ہیں یہ یہ انکار ہوا یہ انکار نہیں کرنا ہے بچنا انکار نمبر دو جو معنی ہے وہی معنی ہمیں لینا ہوگا معنی نہیں بدلنا اس کو تحریف کہتے ہیں اس کی تختلف شکلیں ہیں حرکت کی تحریف معنی کی تحریف یہ مطال مجھے یہ ہے کہ معنی نہیں بدلنا ہم قرآن کون سی زبان میں ہے حدیث کونسی زبان میں ہیں تو قرآن و حدیث میں جو اللہ کی صفات بیان کی ہیں ظاہر بات میں ہے اب جسے میں نے آیت پڑی تبارک اللذی بیدی الملک یت کا لفظ ہے یہاں حدیث آیت بھی ہے یمین و السماوات مطویات بیمین کہ اس آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائنے ہاتھ میں تو یمین کا لفظ ہے یمین کا مطلب دائنہ ہاتھ سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ اور یت کا مطلب ہاتھ تو عربی میں جو معنی ہے وہ ہی معنی لیں گے ہم بدلیں گے نہیں بدل اللہ نے فرمایا ہاتھ ہم کہتے ہیں ہاتھ نہیں قدرت اگر کسی نے یہ مطلب لیا یہ معنی بتایا بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے یہاں مطلب ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے کیونکہ ساری دنیا کی بادشاہ اللہ کی قدرت نہیں یہ تو معنی بدل دیا عربی زبان میں ید قدرت کے معنی میں نہیں آتا ہے قرآن عربی میں اترا ہے یہ تحریف ہے اس سے وعیدیں آئیں وَلِلَّهِ لَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْرُهُ بِيَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْحَاد حَي چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں اور صفات میں الْحَاد کرتے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا ضرور پائیں گے تو ہم نہ اللہ کا کوئی نام یا اس کی صفت کا انکار کریں گے نہ مانا بدلیں گے جو مانا عربی زبان میں ہے وہی ہم لیں گے تیسری چیز مثال بھی نہیں دیں گے کیوں مطلب کیا مثال اللہ کا دائنہ ہاتھ ویسے ہے جیسے زید اور بکر کا عبداللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے اس کی صفات کی طرف کسی کی صفات نہیں اللہ کی ذات مخلوق کی ذات میں فرق ہے اللہ کی ذات ویسی ہے جس کی اس کی شان ہے کمی ہے یہ ذات ختم ہونے والی ہے اس ذات کو اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے اس کو نقص ہے یہ انسان کی ذات جو انسان کی زندگی ہے بیمار ہوتا پریشان ہوتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بہت ساری چیز لاحق ہے اس کو کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات اسی ہے نہیں ذات ذات لیکن وہ ذات الگ خالق کی ذات خالق کی جس ہے سبحان اللہ اس کی شان ہے اس کی عظمت ہے ویسے ہی اس کے صفات ہیں امام جو ذات کے بارے میں کہتے ہو اللہ کی ذات ہے کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم صفات ہے کیسے ہے میں نہیں معلوم اللہ کی ذات ہے کسی ذات کی طرح نہیں ویسے ہی اللہ کی صفات ہیں کسی صفت کی طرح نہیں مظ Helen نہیں دینا کیوں اللہ کے جسے کوئی بھی نہیں اور اللہ نے مثال نہیں بیان کریں گے اللہ کی صفات اللہ کا دائنہ ہاتھ ایسے ہے اللہ آسمان دنیا پر ایسے اترتا ہے جیسے ممبر سے خطیب نیچے اترتا ہے آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں صفات کی کیفیت ہے اس کا علم مشکر آپ کو نہیں ہے ہم علم نہیں ہونے کی نفیق علم ہونے کی نفیق کر رہے ہیں ہمیں نہیں مالو اللہ کا دائنہ ہاتھ کیسے ہے ہمیں نہیں مالو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے جو بتایا گیا ہے اس پر ہمیں مال لائیں گے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کا سیدھا ہاتھ اللہ کے دونوں ہاتھ اللہ کی انگلیاں ہیں اللہ کا چہرہ ہے اللہ کا پیر ہے یہ قرآن و حدیث ہے ذاتی صفات جو دو قسم کی ایک صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ان میں سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں دو قسم کی ایک ذاتی صفات ایک فعیلی صفات ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں الگ نہیں ہوتے ہیں جیسے اللہ کا چہرہ ہے اللہ کی زندگی ہے حیات ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا پیر ہے یہ ذاتی صفات ہے فعلی صفات جس کا تعلق مخلوق سے ہے اللہ کے کام بارش برسانا صفت ہے اللہ کی جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے بارش برساتا ہے اس کو رحمت والی بھی بناتا ہے اس کو عذاب والی بھی بناتا ہے اللہ بارشوں کو رحمت والی بارش بنا دے تو یہ اللہ کی صفات ہے تو یہاں اللہ کی ایک اہم صفت بیان کی گئی ہے دائنہ ہاتھ یہاں ہم ایمان لائیں گے اللہ کا ہاتھ ہے کیسے ہمیں نہیں معلوم نہیں بتایا گیا جو بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے اور جو چیز نہیں بتائی گئی ہے ہم اس کے کھوج میں نہیں رہیں گے نہ سوالات کریں گے کیسے ہے کیوں نہیں پوچھنا سلف کہتے ہیں دو سوالات سے اپنے آپ کو بچائی امام بربحاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بڑی پیاری کتاب شرح السننہ میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے دو سوالات لیمہ و کیف یاد رکھیں یہ بات کو فائدہ والی کیوں کیسے یہ دو سوالات اللہ کی بارے میں کرنا بے عدبی ہے جائز نہیں ہے کیوں کیسے اللہ کے افعال کے بارے میں اللہ کے کاموں کے بارے میں پوچھنا کیوں اور اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھنا کیف کیسے جائز نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ بارش برساتا ہے ہے نا اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے کام ہے نا آپ پوچھ رہے ہیں کیوں اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا نا اللہ کے افعال میں سیکھیں اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا اللہ نے عربی زبان میں قرآن کیوں اتارا اللہ کیوں ایسے کرتا ہے اللہ ایسے کیوں کرتا ہے یہ کیوں کیوں علیہ سوالات ہیں نا یہ جائز نہیں ہے مومن کی شان نہیں ہے یہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا يسأل عما يفعل اللہ جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے کیوں کیا ہے لوگ جو کریں گے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ایسے کیوں کیا ایک بات دوسری بات کیفہ کیسے کیفہ مطلب کیسے ہاتھ ہے آپ پوچھ رہے کیسے ہے اللہ اترتا اسمان دنیا پر تحجد کے وقت رات کے تیسرے آخری پر رہے نا تیسروں پر کیسے اترتا اللہ دیکھتا ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں کیسے دیکھتا اللہ ہستا ہے ہم پوچھ رہے کیسے ہستا ہے اللہ تعالی آئے گا آئے گا نا قیامت والے دن حساب لینے کے لئے بندوں کا وَجَاءَ رَبُّكَ پڑھتے ہیں نا قرآن وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا تمہارا رب آئے گا فرشتے صفوں میں صف بصف کھڑے ہوں گے تو اللہ آئے گا یہ اس کی صفت ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے آئے گا یہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیسے 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 پوچھنا جائز نہیں ہے ایک اچھا قول بتاتے ہوئے بات کو ختم کرو میں بلکہ اس قول کے بارے میں دو ملٹ ایک نصیحت اس آیت کے روشنی میں صلف کہتے ہیں لَا تَسْأَل لِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَاسْأَلْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ پوچھو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے ایک ہوتا ہے سوال کیوں ایک ہوتا ہے سوال کیا کیوں جو سوال ہوتا ہے وہ اعتراض ہے کیوں اللہ نے حکم دیا ہے پانچ نماز وقت کی نماز پڑھو رمضان آئے تو روزہ رکھو مال ہو تو زکاة دو وغیرہ 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 کیوں 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 یہ اعتراض ہے عمل کرنے والا کیوں نہیں پوچھتا ہے عمل کرنے والا پوچھتا ہے کیا حکم ہے میرے رب کا اللہ یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ پوچھو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے معزز سامین اللہ کی صفات بہت بڑی ہیں اللہ کی شان بڑی عظیم ہے لہذا اللہ سے ڈرنا انسان میں اور آپ اللہ کے ناموں اور صفات کا جتنا علم حاصل کریں گے اللہ کی عظمتوں کو پہچانیں گے قرآن و حدیث کے روشنے میں اتنی اللہ کی قدر ہوگی اتنی اللہ کی عبادتیں ہوں گی اتنی اللہ کے احکام پر عمل ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نہیں کرتے قدر اللہ کی کیوں کیونکہ ہم نے اللہ کو ویسے نہیں جانا جیسے جاننا چاہیے اس کے ناموں کا علم نہیں اس کی صفات کا علم نہیں اس کی عظمتوں کو نہیں جانتے ہیں کتنا بڑا رب ہے یاد رکھئے یہ وہ رب ہے جس کے بارے میں بھی ہم نے سنا اس کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک یہ بہت بڑا ہے اب اندازہ لگائیں زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے یہ وہ رب ہے جس کے سامنے میں اور آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ مانگیں کریں مانگتے وقت یاد رکھئے جب میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں کس سے آپ مانگ رہے ہیں اللہ کس عظیم ذات سے آپ مانگ رہے ہیں جب سجدے کریں نمازیں پڑھیں احکام پر عمل کریں تو یاد رکھیں کتنے بڑے رب کو آپ خوش کر رہے ہیں کتنے عظیم رب کو راضی کرنے کی کوشش میں آپ لگے ہوئے ہیں بہت بڑا ہے بھائی وہ کیا بولیں کتنا بولیں کم اس کی عظمت بہت بڑی ہے پہچاننا اس کو ضروری ہے اس لئے صلف کہتے تھے جس نے اللہ کو صحیح پہچانا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے جس نے اللہ کو پہچانا اور صلف کہتے تھے لا تنظر الى صغر المعصیہ وانظر الى عظمت منعصیت تم یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے گناہ چھوٹا ہوتا ہے صغائر کبائر چھوٹے بڑے گناہ ہیں نا بھائی یہ مت دیکھو ارے میں تو چھوٹا گناہ کر رہا ہوں یہ دیکھو کہ کتنے عظیم رب کو تم ناراض کر رہے ہیں کتنے بڑے رب کو تم ناراض کر رہے ہیں کیا ہے ہمارے زندگی اللہ کی کیسے قدر ہے اپنے آپ سے سوال کرے بات ختم میری کیا ہم اللہ کی واقعی ویسی قدر کرتے ہیں جیسی کرنی چاہئے ہیں ارے بھائی جس رب پر ہمارا ایمان ہے وہ کون ہے کتنا عظیم ہے کیا شان ہے اس کی پڑھئے قرآن کی آیتیں پڑھئے قرآنی واقعات تفسیر پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھئے صحابہ کی سیرتوں کو دیکھئے جنہوں نے اللہ کی قدر کی میری اور آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے اللہ کا وہ تو اس کا کرم ہے کہ بخشتا ہے ہمارے ہر چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے محلت دیتا ہے اللہ اکبر صبح کا گنے گار شام کو توبہ کر لے شام کا گنے گار عاصی نافرمان صبح کو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے معاف کرتا ہے میرے بھائی اللہ کی قدر کرے میں اور آپ اس کی عضبتوں کو پہچانے ہم مخلوق کو خوش کرنے کی چکر میں پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں عجیب آمدہ بیوی خوش بیوی خوش بیوی خوش بیوی لگی ہویا شور خوش شور خوش شور ہم کسی کمپنی میں جواب کرتے ہیں تو ہمارا جو باس ہے مدیرے وہ خوش ہو ہمارے جو بڑے ہیں وہ خوش ہو ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ خوش ہو ذمہ دار لگے ہوئے ہیں مسلم اس سے خوش ہو تاکہ اگلی کرسی بھی میرے پاس آئے مسلمیوں کو خوش کرنے کی چکر ہم صدروں کو خوش کرنے کی چکر امیر کو رئیس کو خوش کرنے کی چکر اور اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں جائز و ناجائز کا فرق ختم حق اور باطل کا کوئی احساس نہیں سادشیں ہو رہی ہیں مسائل پیش کی جاتے ہیں چھوٹوں کو خوش کرنے کی چکر میں یہ مخلوق کیا دے گی آپ کو یہ مخلوق جہنم سے بچائے گی جنت دے گی خبر کے عذابوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھے گی یہ مخلوق کدھر مخلوق کو خوش کرنے کی چکر میں ہم بڑے عظیم رب کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی ایک عظیم اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں میں اور آپ اس بڑے رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں دنیا ناراض ہو جائے چلے گا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے وہ اکیلہ رازی ہو گیا ساری دنیا ناراض ہو گئی ساری دنیا کے دل اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ رازی کر دے گا ان کو حدیثیں موجود ہیں سلسلے میں ہم اللہ کی رضا تلاش کریں اللہ کی خوشنودی تلاش کریں اس کی عبادت کریں اس کی تعظیم کریں اس سے محبت سب سے زیادہ کریں اس کا عدب سب سے زیادہ کریں اس کا احترام کریں اور اس سے شرمائیں شرم کریں حیاء کریں جیسی کرنی چاہئے اللہ کی اسماع و صفات پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہئے اور اس ایمان کا اثر ہمارے زندگیوں پر پڑھنا چاہئے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے تو میں اس کو گناہ کیسے دکھاؤں وہ سنتا ہے میں اس کو سادشیں کیسے سناؤں جھوٹ کیسے سناؤں وہ تو نہیں سننا چاہتا ہے پھر میں جانتا ہوں کہ وہ سنتا ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے احساس پیدا کریں اپنے اندر اس عظیم رب کی قدر کریں اس کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ جیسی کرنی چاہئے اس کے ناموں اور صفات پر ویسے ایمان لانا چاہئے اس کا اثر اپنے زندگی میں پیدا کریں مخلوق کے پیچھے مت پڑیں مت پڑیں مخلوق کے پیچھے خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کریں اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس سے ملے گی تو بربادی ملے گی اللہ کو راضی رکھیں اللہ کی رضا دیکھیں میں کیا بولوں کہ وہ خوش ہوں میں کیا کروں کہ وہ خوش ہوں میں کہاں جاؤں جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں کیا سناوں میرا رب جو سننا چاہتا ہے میں کیا کروں جو میرا رب دیکھنا چاہتا ہے اس کی جتن میں رہیں اس کی کوشش میں رہیں اللہ تعالیٰ مجھو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تیری قدر کرنے کی حقیقت میں ہم سب کو ویسے توفیق دے جیسے قدر کرنی چاہئے تیری تعظیم کرنے کی تیرا عدب کرنے کی تیرا صحیح محبت کرنے کی تیرا حق کما حق کا ہوا ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن آپ کے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سننے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ